اسلام علیکم ڈاکٹر فوزیا انیٹمی فیزیولیجی لیکچر کے ساتھ سٹوڈنٹس آج کا ڈاپک جو ہے ٹیشو ہے اور ٹیشو کے بارے میں میں بتا دوں کہ اس کے میں نے 3 پورشنز کی ہیں اور آج میں آپ کو ٹیشو کا فرسٹ پورشن یا فرسٹ پارٹ کرواؤں گی سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو ٹیشو کا انٹرڈکشن بتا دوں اور انٹرڈکشن میں میں بتا دوں کہ ٹیشو کی سٹڈی کو کیا کہا جاتا ہے ٹیشو کی سٹڈی کو ہسٹولوجی کہا جاتا ہے سٹڈی آف ٹیشو اس کالڈ ہسٹولوجی اور ہسٹولوجی جو ہے یہ دو ورڈز سے ملکے بنا ہے ہسٹو کا مطلب ہوتا ہے ٹیشو اور لوجی کا مطلب ہوتا ہے سٹڈی سو سٹڈی آف ٹیشو اس کالڈ ہسٹولوجی اس کے بعد آگیا کہ ٹیشو جو ہوتا ہے یہ نا صرف سیلز کی کلیکشن ہوتی ہے بلکہ انٹر سالولر سبسانسز ہوتے ہیں آپ کی بک میں بھی دیا ہوا ہے اور پیج نمبر بھی میں نے یہاں پر منشن کر دیا ہے کہ 38 پیج آپ کی بک کا یہاں سے میں نے یہ مٹیریل کلیکٹ کیا ہے اور اس کے مطابق اگر یہ اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو اس میں آ جاتا ہے اب اس میں کہا گیا ہے اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک تو ہے کلیکشن آف سیلز اور دوسرا ہے اسیسی ایٹر انٹر سالولر مٹیریلز اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کیسے بنیں گی کلیکشن آف سیلز میں بتا دوں کہ جو ٹیشو ہوتا ہے یہ گروپس آف سیلز ہوتے ہیں اور سیم ٹائپس کے سلز ہوں گے مل کر جو ہے وہ ٹیشو بنائیں گے اور ٹیشو کو بنانے کے لیے ٹیشو کا سٹکچر کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے سیلز اپنی فائبرز بنائیں گے انٹر سالولر فائبرز جو تیار ہوں گے وہ غلائل کو پرویٹین مطلب کاربو ہو ستے ہیں لیپو پرویٹین بھلپ میجر پروٹین کے فائبرز ہو ستے ہیں اور اس کے ساتھ ووٹر اور اس کے ساتھ اس میں گراؤن سف شانسز کا آ گیا ہے گراؤنڈ سبسانسز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر سالس، شوگر اور اس کے ساتھ الیکٹر لائٹس بھی ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہوگی کلیکشن آف سالس بھی ہوگے فائبرز بھی ہوگے گراؤنڈ سبسانسز مطلب سالس ہوگے یا شوگر ہوگے یا الیکٹر لائٹس ہوگے یہ ساری ملکر کیا کریں گے ٹیشو کا سٹرکچر کمپیوٹ کریں گے مطلب ٹیشو کا سٹرکچر بنائیں گے اس کے بعد کہا گیا کہ ٹیشو آف دا باڈی اس گروپڈ انٹو دا فولوینگ فور بیسک ٹائپس تو جو یہاں بھی باقی گئی ہے آپ کی بک میں فور بیسک ٹائپس ہوتی ہیں ٹیشو کی تو یقین ہے ہماری باڈی میں بھی ایسی ہی ہے کہ ہماری باڈی کے جو ٹوٹل ٹائپس ہیں ٹیشو کی ہماری باڈی میں کتنی ٹائپس کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں تو فور ٹائپ کے ٹیشوز جوتے ہیں ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں اور اس میں انہوں نے ساتھ میں ٹائپس بتا دی ہیں جو فور ٹائپس ہیں اب یہاں پھر ایم سی کیوز کے لیے میں آپ کو جیسے پہلے کلاس میں بھی بتاتی رہی ہوں کہ جہاں میں ایم سی کیوز یا ملٹیبل چوائس کا کہوں کہ یہ ملٹیبل چوائس میں جو ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کو مار کر لیں تو اب بھی آپ ایسی کریں گے کہ آپ اپنی بک میں ساتھ ساتھ مار کر لیں گے کتنی ٹائپس کے جو ہیں وہ ٹیشوز ہوتے ہیں باڈی میں تو آپ کی باڈی میں جو ہے یا ہماری باڈی میں ٹیشوز جو ہیں وہ فور ٹائپس کے ہوتے ہیں تو یہ بھی مار کر لیں پھر تیشوز کے ٹائپس کے نیم بتا دوں اور نیکسٹ سائٹ کے جو ہے وہ میں آپ کو ان کی بریفلی جو ہے دسکریپشن بتاؤں گی اور ساتھ depressف یہ لکیٹ کہاں پھر کرتے ہیں اس کا بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں اگزامپلز بتاؤں گی کہ ان کی اگزامپلز کون سی ہیں باڈی میں تو سب سے پہلے جو ہے اپی تھیلیوں میں ہے ہماری باہر کی کورنگ میں پایا جاتا ہے لائک سکین کہہ ساتے ہیں کنیکٹیو ڈیشیوز ہوتے ہیں کنیکشنز بناتے ہیں لائک بونز بلڈ آ جاتے ہیں اور مسکلور ٹیشیوز مسلز بناتے ہیں نروس ٹیشیوز جو ہیں وہ نروس بناتے ہیں نروس سسٹم کے پارس بناتے ہیں اس کے ساتھ سٹورنٹس یہاں پہ پکچر آپ کی بک کی میں نے ایڈ کی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پکچر میں سے لائچ ٹائم جو ہے وہ ایک آیا تھا ہے انٹی ایس میں کوششن کہ انہوں نے چاروں میں سے جو ہیں وہ پکس دے دی ہیں ایک پکس دیئے تھی انہوں نے اس میں سے چاروں میں سے اور ساتھ میں نام دے دیئے تھے کہ ان میں سے بتائیں یہ کون سی ٹائپ کے ٹیشیوز ہیں اس فیگر کو ایڈنٹیفائی کریں تو یہ فیگر جو ہے یہ بھی آپ آج کے لیکچر میں جو ہے اس کو لیبل کریں گے اس کو ڈروہ کر کے دیکھیں گے ساتھ میں لیبلنگ کر لی چاہے گا اس کی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی ساتھ میں مار کر لیں سٹورنٹس اب آپ کو میں ٹیشیو کی ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گی ٹائپس آف ٹیشیو نمبر ون پہ ہے اپی ٹیلیوم اب اپی ٹیلیوم کی یہاں پہ جو ڈسکریپشن دی گئی ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ کون سی جگہ پہ یہ پائے جاتے ہیں تو اپی ٹیلیوم جو ہے وائٹ سپریڈ تو آور دا بوڈی پروائیڈ دا بوڈی فرس لائن آف پروٹیکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بوڈی کا جو لارجس اورگن جو ہے سکن ہے اور لارجس اورگن کس کا بنا ہوا ہے سکن بنا ہوا ہے تو سکن کی جو سب سے اوپر کی کورنگ ہے وہ کونسی ہے وہ اپی ٹیلیوم کی ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے وائٹ سپریڈ تو آور دا بوڈی پروائیڈ دا فرس لائن پروٹیکشن کہ سکن جو ہے یہ ہمیں سٹریس سے بچاتی ہے میکینیکل سٹریس سے بچاتی ہے میکینیکل ڈیمیج سے بچاتی ہے کیمیکل ڈیمیج سے بچاتی ہے بائیلوجیکل ویئر اینڈ ٹیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ پوٹ ہونا بوڈی کے سرفس پہ کوئی ڈیمج ہو جاتی ہے کوئی چیز ہماری بوڈی سے اٹیج ہوتی ہے ٹھنڈا گرم لگتا ہے تو وہ پہلے سب سے پہلے ہمیں کون الارمین کرتا ہے تو سکن میں اپی ٹیلیوم سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ وائٹ سپریڈ دا تھرو آور دا بوڈی پروائیڈ دا فرس لائن آف پروٹیکشن فرم فیزیکل کیمیکل اینڈ بائیلوجیکل ویئر اینڈ ٹیئر اور فارم دا کورنگ آف دا اور یہ تمہارے بوڈی کی جو سرفیس ہوتی ہیں وہ اپی ٹیلیوم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں لائن بوڈی کیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر جو کیوٹی پائی جاتی ہیں اس کی ایک زیمپل بتا دوں کہ اپڈومنل کیوٹی ہے اور اپڈومنل کیوٹی کی سرفیس پی کس کی بنی ہوئی ہے اور ہولو اورگنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھوکلے اورگنس مطلب اندر سے خالی اورگن جو که مٹیریل سے فیلڈ ہونے کے بعد جو ہے اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ڈائیگرام سٹورنٹس میں نے شیئر کی ہے تین طرح کی اس میں بتائی ہوئی ہیں ایکزامپلز اس میں بلڈ ویسلز آ جاتے ہیں تو یہ کس میں آئیں گے یہ ہولو آرگن میں آئیں گے اس کے ساتھ آپ ہارٹ کو انکلوڈ کر ساتے ہیں ہارٹ اور بلڈ ویسلز جو ہوتے ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایپی تھیلیم کے نیکسٹ میں آ جاتا ہے بوڈی کیوٹی کی ایکزامپل میں میں نے سٹرمک کی دی ہے کیونکہ ابڈومنل کیوٹی میں سٹرمک پائے جاتا ہے تو ان کی جو اندر کی میکوزہ ہوتی ہے اس کی بھی پہلی لیئر کس کی ہوتی ہے ایپی تھیلیم کی ہوتی ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے سکن آ جاتی ہے تو سکن بھی کس چیز کی بنی ہوئی ہے ایپی تھیلیم کی بنی ہوئی ہے اب یہاں ہوئے اگر آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جائے کہ سکن جو ہے یا ایپڈومنل کیوٹی جو ہے یا پھر آپ کے جو وزرل اورگرم میں سے بلڈ ویسلز یا ہارٹ ہیں تو ان کی کورنگ جو ہوتی ہے وہ کس کی بنی ہوتی ہے کنیکٹیو ٹیشیو کی ہوتی ہے ایپی تھیلیم کی ہوتی ہے تو آپ کو ایکزامپلز یہاں سے پڑھ کے اور یہاں سے ان کی پیچر سے آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو سمجھ جا جائے گی جو ہماری سکین ہے یا ہمارے جو کیوٹیز ہیں بوڈی کیوٹیز ہیں یا ہمارے جو ہولو اورگنز ہیں وہ کس کے بنے ہوئے ہیں وہ ایپی تھیلیم کے بنے ہوئے ہیں نیکس اس میں آ جاتے ہیں کنیکٹیو ٹیشیو آ جاتے ہیں کنیکٹیو ٹیشیو میں آ جاتے ہیں ایٹ کنیکٹس سپورٹس بائنڈ اور سیپرر ادھر ٹیشیوز اور اورگنز basically it is populated by cells and contain an extensive extra cellular matrix and protein fibers for example blood and bone اب اس میں آجاتا ہے کہ connective tissues کیا ہیں کہ یہ ہماری بوڈی کے اندر cells کے تھوہ material کے تھوہ matrix کے تھوہ connections provide کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر بتایا گیا support binds or separate other tissues یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہماری جیسے example میں bone آگئی تو bone کیا کر رہی ہے کہ یہ strengthen کرتی ہیں ہماری بوڈی کو اور skeletal muscles جو ہوتے ہیں انہیں ساتھ میں connection provide کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر contractions جو ہیں relaxation جو ہیں وہ possible ہوتی ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ bones provide کریں ہیں muscles کو contraction اور relaxation کے process کے لئے پھر اس کے بعد اس میں آجاتی ہے کہ اس میں blood کی example آجاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ blood بھی is a type of connective tissue ہے اور یہ بھی last year کے exam میں جو ہے وہ بوچھا گیا ہے کہ blood جو ہے وہ کون سے tissue کی type ہے تو blood جو ہے یہ connective tissue کی type ہے کیونکہ blood اپنے ساتھ جو ہے نہ صرف blood cells کو لے کر جاتا ہے جیسے rbc ہیں تو وہ hemoglobin containing ہوں گے oxygen لے کر جائیں گے wbc جو ہیں وہ different body کے parts میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کر جو ہے immunity provide کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہیں materials کو electrolytes کو جو ہے اور اس کے ساتھ fluid کو جو ہے blood carry کر کے لے کر جائے گا body کے different areas میں پہنچانے کے لئے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ connective tissue جو ہیں یہ supports بھی provide کریں گے اور other tissues کے ساتھ جو ہے وہ separation کو بھی show کریں گے اور یہاں پہ example دی ہوئی ہے diagram میں اس کی diagram میں بھی بتایا گیا ہے کہ body structure کو لے کر individual show کروا کے اس میں different types کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے آجاتے ہیں bone کی example آجاتی ہے اور اس کے ساتھ collagen fibers آجاتے ہیں other tissues آجاتے ہیں جو کہ ایک diagram A میں دیا گیا ہے اسی طرح سے diagram B میں دیا گیا ہے کہ cells ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہیں connective tissues ہوں گے اور اس کے example میں آپ blood bone اور اس کے ساتھ edipose tissues مطلب جو چکرائیوں کو بنے ہوئے tissues ہوتے ہیں وہ بھی اس میں coat کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں muscular tissue آجاتے ہیں muscle tissues is a soft tissue that composes muscles in animal bodies and give rise to muscles ability to contract three types of muscle tissues are cardiac smooth and skeletal muscles اب اس میں یہاں پہ diagram بھی دی گئی ہے کہ muscles جو ہیں وہ کون سے ہوں گے تو آپ کی body جو ہے وہ soft tissues کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور ان tissue soft tissues کو کہا جاتا ہے کہ یہ کس کے بنی ہوتے ہیں یہ muscles کے ہوتے ہیں animal body کے اندر اور یہ کیا کرتے ہیں ability provide کرتے ہیں ہمیں contract کرنے کے لئے مطلب جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے muscles جو ہیں وہ کس حالت میں ہوتے ہیں contract کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے relax کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری body میں جو ہیں وہ کتنی types کے muscles ہوتے ہیں three types کے muscles ہوتے ہیں یہ بھی NTS کے لئے important ہے یہ کتنی types کے muscles ہوتے ہیں three types کے muscles ہوتے ہیں cardiac muscles کا مطلب یہ ہوگا diagram میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے cardiac muscles کا مطلب ہے دل کے muscles اس کے بعد skeletal muscles ایسے muscles جو کہ bonds کے ساتھ attach ہوں گے smooth muscles آپ کی جو ہیں وہ body cavities میں muscles میں example آپ داستے ہیں جیسے آپ کی جی ایٹی جو آ جاتی ہے اس میں جو muscles ہوں گے یہ smooth muscles ہوں گے اس کے بعد اس میں جاتے ہیں nervous tissues آ جاتے ہیں it is also called neural tissues in the main tissue compartment of nervous system وہ کہہ رہے ہیں کہ nervous tissues میں جو ہیں وہ neural tissues آ جاتے ہیں جو کہ nervous system کا ایک important part ہے اور اس میں کہا گیا کہ it consists of neurons and supporting cells called neurically اور یہ جو ہیں یہ کس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ neurons کے بنے ہوتے ہیں neuron کیا چیز ہوتی ہے the basic structural and functional unit of the nervous system کہ جو nervous system کا بنیادی unit جو ہیں وہ neurons ہیں اور supporting cells جو ہوتے ہیں مطلب جو کہ brain کے باقی جو structure بنا دے ہوتے ہیں spaces کو fill کرنا ہوتا ہے وہ کون سے ہوں گے وہ نیروگلیا ہوں گے اس طرح سے nervous tissues کی example میں بھی آ جاتے ہیں neuron and نیروگلیا آ جاتے ہیں سٹوڈنٹس اب ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو ڈیشو کی ٹائپ بتاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے connective tissue کی ہے اور connective tissue is characterized by the presence of relatively few cells but large amount of intercellular substances وہ بتا رہے ہیں کہ جو connective tissue ہوتے ہیں یہ ان کے اندر جو cells ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں relatively few cells but اس کے اندر جو ہے large amount of intercellular substances اور intercellular substances میں میں آپ کو tissue کے topic میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کون سے substances ہوں گے ان میں fibers ہوں گے وہ fibers جو ہیں وہ tissues ہیں بنائیں گے جو کہ glycoprotein مطلب کاربوائیڈ روٹین کے ہو سکتے ہیں elastic fibers مطلب جو کہ لیبرز کے اور روٹین کے بنے ہوئے ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر ایسے material substances جنہیں ground particles کہا گیا ہے یا ground substances کہا گیا ہے sugar salts اور electrolytes ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو connective tissue ہے اس میں cells کی جو strength وہ تو کم ہوگی but intercellular substances جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور اس کی example میں آپ اگر اس کو زیادہ مزید سمجھنا چاہتے ہیں easy کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں blood کی example کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ blood میں جو ہیں وہ three types cells ہوتے ہیں اور میں اگر آپ کو blood کی composition میں بتاؤ کہ 45% تک cells ہوتے ہیں باقی اس میں cells اور باقی substances کتنے ہوں گے اس کے بعد آپ کی بک اکوڈنگ ہی پیرگراف میں تھوڑا سر difference بتایا ہوا ہے کن دو کا difference بتایا ہوا ہے یہاں میں سلائیڈ میں بھی لکھ دیا ہے اس کو differentiate کر کے آپ کی بک میں differentiate نہیں کیا ہوا اس کو ایک ساتھ ہی پیرگراف میں لکھا ہوا لیکن میں نے یہاں پہ difference آپ کے لئے بنا دی ہے جو connective tissue اور epithelium میں ان کا difference کیا ہوتا ہے بہت رہی ہوں بھ کے example میں آپ بتا چکی ہوں کس کی example ہے blood کی example ہے اور blood کی composition میں بھی بھ بتا چکی ہوں بھ 45% دی جو ہے کنٹین کرتا ہے cells کو اور 55% تک اس کا plazma ہوتا ہے اس کے باری اس میں جاتا ہے structure of the tissue کس tissue connective tissue components کے جو connective tissue ہوتے ہیں ان کے تین basic components ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے جو جنرل ڈائیگرام ہے tissue کی وہاں پہ بھی یہی باغ کی گئی ہے کہ tissue is a collection of cells and intercellular substances پھر دوبارہ سے یہاں پہ connective tissue میں بھی یہی آئے گی کیونکہ جب ہم جنرل ڈائیگرام میں باغ کرتے ہیں ایک جنرل definition میں باغ کرتے ہیں تو definition جو ہے وہ پھورے topic کو cover کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ جب ہم connective tissue میں بتائیں گے تو connective tissue کے اندر بھی ایسی ہوگا کہ collection of cells ہوں گے اور intercellular substances ہوں گے اب cells تو ہوگے انہوں نے بھی یہاں پہ کہا 3 types of components ہیں number one پہ cell ہے اور number two پہ جو روٹین کے ہو سکتے ہیں example کے طور پر سمجھانے کے لئے simply ground substances میں میں آپ بتا دوں کہ ground substances میں water salts electrolytes ہوں گے اس کے بعد last line میں لکھا ہوا ہے the fibers and ground substances are collectively known as matrix جو fibers اور ground substances ہوتے ہیں ان دونوں terms کو ملا کر collectively کہا جاتے ہیں کہ میٹرکس کہلاتے ہیں میٹرکس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایسا fluid ایسا liquor جس کے اندر جو ہیں تمام ingredients ہوں وہ ingredients جنہیں ground substances کا ہے جنہیں شوگر یا اس کے اندر water یا اس میں electrolytes یا salts ہوں یہ ہماری ground substances ہیں اس کے اندر protein بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر اس کے اندر فائبر بھی ہوں گے filaments بھی ہوں گے تو ان دونوں چیزوں کو collectively ہم کیا نام دیں گے اور میٹرکس یہ بھی NTS کے لئے important ہے کون سی چیزیں مل کر میٹرکس بناتی ہیں یا میٹرکس کسے کہا جاتا ہے یا blood کے اندر میٹرکس اس چیز بلڈ کے اندر میٹرکس بلازما ہوتی ہے کیونکہ اگر سیلز کو نکال دیا جائے بلڈ میں سے تو پیچھے گراؤن سبسانس فائبر ہی پیچھے رہ جاتے ہیں یا اس کے اندر وارٹر ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ میٹرکس آ جائے گا کن دو چیزوں کو کہا گے فائبر اور کنیکٹیو ٹیشو ہے اور اس کے بعد اس میں جاتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو جو ہوتا ہے وہ بیسی کیلئے کتنے کمپننٹ سے بنا ہوتا ہے تھری ٹائپس کے جس میں سیلز ہیں فائبر اور گراؤن سبسانس کو میٹرس کھا گیا یہ آج آپ کا ٹوپک تھا اس کو اچھی طرح سے پرویئر کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت آتی ہوں اللہ حافظ سینک یو